بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جاتا ہے تو آج اپنے لیے بھی دعا کریں اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا کریں اور اس ملک کے لیے بھی دعا کریں جس کی وجہ سے ہماری پہچان ہے لیکن ہاں اس پہچان پر جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی بھی اکثر ہم لگا دیتے ہیں جو ہم تھرو آؤٹ آج کہتے ہیں نا بڑا ترقی آفتہ دور ہو گیا ہے ہر چیز کی ریسرچ آ جاتی ہے ہر چیز کے نمبرز آ جاتے ہیں سامنے تو ایک خوفناک نمبر میں بھی آپ کو دیتی ہوں دنیا بھر میں ایک خوفناک بی جس کا نام سنتے ہی آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ شخص مجھ سے بچھڑنے والا ہے یا اب یہ شخص اس دنیا سے چلا جائے گا اور اس بیماری کا نام ہے کینسر جو ایک اس وقت امپیکٹ لوگوں کے سوچوں پر موجود ہے یا جو لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت سوچ بہت موجود ہے اس سطح ہی سوچ کی بات کرتے ہوئے اگر میں کہوں تو یہی سوچ ہے لیکن ایشیا میں جو پاکستان ہے پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے اب وہ اس وقت ریشو پایا جاتا ہے کینسر کا جو بڑا تکلیف دے ع ہے اور اکثر جو اگر آپ چیزیں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اپنی جو ہے وہ غلطی کی وجہ سے اپنے لائف سٹائل میں بہتری نال آنے کی وجہ سے یا اپنے لائف سٹائل کو مینٹین نہ کرنے کی وجہ سے اکثر یہ بیماری جو ہے وہ آپ کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کے پریونچن پر اس کے ڈائیگنوسس پر اور اس کے ٹریٹمنٹ پر میں خالصہ یہ تینوں چیزیں اگر ہم کور کر سکیں تو ہم آج کے شخص جو کا مقصد پورا کر سکیں گے یہ ہوتا کیوں ہے کیا یہ جان لیوہ بیماری ہے یا اس میں علاج ممکن ہے ان تمام مسائل کو انشاءاللہ آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اس پر جس طرح ہم ابھی بات کری تھی اپنے ملک کے حوالے سے اپنی پہچان کے حوالے سے اسی طرح آج ایک شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدو کیا ہے جو پراؤڈ پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنی میڈیسن کی افتدائی تعلیم تو پاکستان میں حاصل کی لیکن اس کے بعد یہ کہتے ہیں اپنے علم حاصل کرنے کے لیے جہاں آپ کو جانا پڑے آپ کو ضرور جانا چاہیے یہ باہر گئے انہوں نے کینسر کے حوالے سے سٹڈیز کی آن این آف ان کا پاکستان آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن ہاں یہ کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ پاکستان کے سوپت امیج کو بیلڈ اپ کیا جا سکے آنکالوجسٹ کنسلٹنٹ ہے ڈاکٹر سید انبر حسین السلام علیکم اسلام علیکم بلکل خیری سے بلکل خیری سے بہت دکھ ہوتا ہے مجھے نا اچھا کہ جی جی ہم سن میں جب یہ دیکھتی ہوں یا میں پڑھتی ہوں چیزوں کو کہ یہ چیز ہمارے ملک میں اتنی بڑھ رہی ہے اور جب آپ اس کے ریزن دیکھیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو میں کنٹرول کر سکتا ہوں یہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے پھر بھی ہم اس چیز کو جو ہے وہ کم نہیں کرتے وہ بڑھتی جا رہی ہے آپ نے کچھ خبری سنائی کہ ٹریٹمنٹ بہت اچھے آگئے ہیں وہیں ایک بری خبر یہ بھی ہے کہ دن بہ دن یہ ریشو بھی بڑھتا جا رہا ہے مجھے سب دیکھنے والوں کو بتائیے کہ یہ جو ایک نئی چیز آئی ہے انکالوجسٹ پہلے تو ہم نام بھی نہیں سنیتے تھے یہ کینسر ہے کیا یہ کیوں جسم میں پیدا ہو جاتا ہے یا کیوں کیوں ہو جاتے ہیں کینسر بیسیکلی ایک سمپل پروسس ہے جو کہ ایک نورمل پروسس ہے جس میں ہوتا ہے یہ کہ جیسے سیل ڈیوائیڈ ہوتے ہیں جو نورمل روٹین پروسس ہے کہ سیل ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے سیل ڈیوائیڈ ہو رہی ہوتی ہے یہ ایک نورمل پروسس ہے جس کا بیلنس جاتا ہے ہر جسم میں ہو رہا ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بھی یہ پروسس آن ہے ہوتا کیا ہے یہ جو بیلنس ہے یہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو سیل ڈیتھ کے پروسس ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا ہے اس بیلنس کے ٹوٹنے کی بہت سی وجہیں ہیں اور جیسے آپ نے بڑا اچھا انٹرڈکشن دیا یہ کہ ان ٹرمز اف پریونشن ان ٹرمز اف ایک چیز میں بلکل واضح کر دینا چاہوں گا لوگوں کے لیے کہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ خود کا کریئیٹ کیا وہ مسئلہ ہے بہت سی چیزیں ہیں جو ہم خود سے دور کر سکتے ہیں جیسے سموکنگ سموکنگ ایک میجر کاؤز ہے کینسر کا اور یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اگر ہم سموکنگ چھوڑنا چاہیں اور میں ہمیشہ اپنے مریضوں کو چاہے وہ یوکے میں ہوں پاکستان میں ہوں دنیا کی کسی کونے میں ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ سموکنگ چھوڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سموکنگ چھوڑ دیں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیس سگرٹ سے دس سگرٹ کریں اور دس سگرٹ سے پانچ سگرٹ کبھی میں نے ایسے شخص کو کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا سموکنگ چھوڑتے ہوئے سموکنگ چھوڑنے کے لیے سموکنگ ایک بڑا میجر پاؤز ہے لیکن لوگ سب میں لیکن میں نے اکثر لوگوں کو یہی سمجھاتے ہوئے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کم کرو آہستہ آہستہ چیز کم کرو ایک دم سے چھوڑ دو گے تو وہ باڈی بھی ریاک کرنے لگ جائے is it right مطلب سموکنگ کے حوالے سے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ بجہ اس کی یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ بیس سے دس کرتے ہیں دس سے پانچ کرتے ہیں اور پھر آپ کو باڈی ریاک کرتے ہیں کہ جی اس میں ویل پاور چاہیے جس میں کمیٹمنٹ چاہیے کمیٹمنٹ چاہیے ویل پاور چاہیے میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو کہتے ہیں جی کل تک انہوں نے ایک پیکٹ پیا بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس ڈائیگنوسس کے بعد میں نے دیکھا اور یہ میسیج میرے پاس جو مریض آتے ہیں یوکے میں میری پریکٹس میں آئی آلویز آس ایک پوچھتا ہوں اور اس کے بعد کہتا ہوں کہ اگر آپ ابھی بھی چھوڑ دیں گے تو یو گیٹ بینیفٹس رومی اور یہ امپورٹنٹ اس لئے ہے کیونکہ کینسر کا مریض جب آپ کے پاس آتا ہے تو اکثر اس کے ذہن میں جیسے آپ نے کہا ایک چیز ہوتی ہے کہ اب میری طبی زندگی بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے اور اس پہ ہم مزید بات کریں گے لیکن یہ کہ بہتر ٹریٹمنٹ کے ساتھ اب بہت سے چیزیں بہت امپروو ہو گئی ہیں ڈائیگنوسس اگر آپ ارلی کر لیتے ہیں اور ڈائیگنوسٹک اب بہتر ہو گئی ہیں امیجنگ بہتر ہو گئی ہیں ان فیسلیٹیز کے ساتھ جب آپ ڈائیگنوسس کسی ڈائیگنوسس کو انکلوڈنگ کینسر ارلی ڈائیگنوسس کر لیتے ہیں تو کیور کے چانسز بہت ہائی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سو انشاءاللہ تین حصوں میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گی پروگرام کروں پریونچن دین ڈائیگنوسس اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ ابھی جس طرح ہم بات کریں کہ آخر وجہ کیا بنتی ہیں ان تمام چیزوں کے ہونے کے اور یہ انہوں نے بہت خاص پوائنٹ کہا کہ جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں وہ رسک فیکٹر ہوتا ہے وہ بورڈر لائن پر ہوتے ہیں کہ ان کو یہ پروبلم ہو سکتا ہے لیکن ہاں کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے تو کبھی سموکنگ نہیں کی لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے اور بھی ملٹپل ریزن ہیں لوگ سب یہ بتائیے وہ لوگ جو کہتے ہیں ایجنگ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں یا جو لوگ جنگ فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں الکوہل کا استعمال کرتے ہیں ان کے اندر بھی رسک فیکٹر بڑھ رہے ہیں بلکل صحیح فرمایا آپ نے یہ جو ہے اس میں اگر الکوہل کا استعمال ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ آف کینسر اس کا بہت یہ ہے ہائی فیٹ ڈائٹ جو فیٹ ڈائٹ ہے بولنکٹ ہے بریسٹ کینسر کے ساتھ کولوریکٹل کینسر کے ساتھ اور یہ ایک وجہ ہے کہ یورپ میں بریسٹ کینسر کولوریکٹل کینسر بہت زیادہ ہے کیونکہ ہائی فیٹ ڈائٹ وہاں پہ بہت زیادہ ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنی کوشش سے امپروف کر سکتے ہیں ہیلڈی ڈائٹ ہیلڈی بیلنس ڈائٹ یہ نہیں کہ آپ نے کسی چیز کو بلکل چھوڑ دینا ہے اچھی ڈائٹ سے مراد یہ بیلنس ڈائٹ آپ نے ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کریں فروٹس کا استعمال زیادہ کریں فریش فروٹس کھائیں فریش یہ امپورٹن چیزیں ہیں جو کہ کینسر کو کنٹرول کرنے میں امپروف کرتے ہیں اچھے روکٹر اب اگر میں آپ سے ایک فیکٹر پوٹھوں یہ کہ اب ہماری ہر چیز میں ملاوٹ شدہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں آپ دودھ لے لیں آپ گوشت کی بات کر لیں ایون آپ چکن کی بات کر لیں اس میں ہومونز انجیک کیا جاتے ہیں تو ہم جو کھا رہے ہیں وہ ہر چیز ہمیں کیامیکلائز مل رہی ہے تو پھر بوڈی میں تو پھر یہ چیز پھر تو میں کہوں کہ ہر شخص جو ہے وہ رسپے ہے کہ وہ جو کھائے گا اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جا کر یاکت کر سکتی ہے ٹھیک ہے آپ نے بالکل صحیح کا لیکن بات ہوئی ہوتی کہ وہ کتنا پرسن بیسیکلی اس کا رسک جو ہے وہ کتنا بڑھاتا ہے کمپیر تو اگر آپ سموکنگ دیکھ لیں آپ جو ہے ہائی فیٹ بہت ہائی فیٹ ڈائیٹ لے رہے ہیں اس کو دیکھ لیں فروٹس و ویڈیٹیبلز کے استعمال نہ کرنا بہت سے چیزیں جو کہ اسی طرح چارکول جو میٹ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ باربی کیوڈ میٹ وغیرہ باربی کیوڈ اگر آپ یعنی انفریکوینٹلی کھائیں تو کوئی مشکل نہیں لیکن ریگولر کھانے سے پھر کولوریکٹل کینسر وغیرہ کرتا ہے ہمارہ ہمارےہ اندر ایک دبکہی ہے جو دائیٹ کے نام پر جو کہاتے ہی چاہ کھول ہے یا وہ استعمالی بہابیوں کہتے ہیں کہ نہیں روٹین میں کنٹینیو مطلب ڈیلی لائف میں اس کو نہیں لینا چاہتا ہے مطلب میرا خیال اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک دم یہ ریگولر نہ لیں ڈیلی نہ یوز کریں کیونکہ جنگ فوڈ کے اوپر بہت سے سٹیڈیز ہوئی ہیں بہت سے ریسرچ ہوئی ہے باربیکیوڈ میٹ وغیرہ جنگ فوڈ میں اتنا وسترہ نہیں آتا ہے لیکن جیسے یہ میکڈون یعنی اس طرح کے جو باہر سے آپ کو فوڈ مل جاتے ہیں فاسٹ فوڈ وغیرہ اس میں بڑے کافی حد تک یہ بالکل کلیر ہے کہ اگر آپ بہت ریگولر یوز کریں گے ہائی فیٹ ڈائٹ اور اکثر یہ چیزیں اب میں یورپ کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اسٹیڈیز وغیرہ ہوں جس میں دیکھا گیا کہ اکثر لو سوشل اکنومک ایریا میں اس طرح کی شاپس بہت آجاتی ہیں کیونکہ وہ ایڈورٹائز اس کو کرتے ہیں کہ یہ چیپ فوڈ ہے آپ اتنا ٹھیک ہے نا تو اس کی وجہ سے کیا ان ایریا میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ موٹاپا بہت ہو جاتا ہے اور فیٹ کے ساتھ بھی کینسر کا لنک ہے تو اگر یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر بہت زیادہ فیٹ ڈائٹ پھر اس کے بعد پھر زیادہ جسم پچر بھی چڑھنا اور یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اس کو آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ اگر کوئی بہت سے لوگ ہیں جو ب لیکن ایکسرسائز ایکسرسائز رسک کو کم کرتی ہے اب یہ بہت امپورٹنٹ میسیجز ہیں کیونکہ بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہیں اور یہ وہ چیزیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں جیسے آپ نے کہا کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اپنی کوشش سے اور اپنی محنت سے اپنے رسک کو بلکل کینسر کا رسک ہائیپر تینشن اور یہ ساری بہت سے ڈائیویٹیز یہ بہت سے رسک اور بہت سا کنٹرول امپروف ہو سکتا ہے ان چیزوں کا اور جس طرح بھی ڈاکٹر یہاں پر بھی جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ اکثر کیونکہ آفس میں ہوتے ہیں باہر سے کھانا مگواہ کے آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو ان تمام روٹین سے بھی آپ اپنے اندر رسک فیکٹر بڑھا رہے ہوتے ہیں ہیپروٹائٹس کا خطرہ آپ کے اندر بڑھ جاتا ہے ان تمام چیزوں کے استعمال سے کینسر کا جس طرح ڈاکٹر آپ بتا رہے ہیں تو پلیز احتیاط کیجئے وہ ٹیفن والا نظام واپس آنا چاہیے وہ والی روایت واپس آنے چاہیے کہ آپ اپنے گھر سے دے کر جائیں سادہ کھانا کھائیں سادے غزہ کی طرف ہمیں واپس آنا پڑے گا ورنہ ہم اسی طرح بیماریاں جو ہے وہ خود خریدتے ہیں نا ہم جا کر جنگ فود لیتے ہیں تو ہم بیماری خرید رہتے ہیں لوگ سب یہ مجھے بتائیے کہ اگر میں کیونکہ آپ نے دونوں حصوں میں کام کیا آپ کی پریکٹس رہی آپ نے ویسٹ ورلڈ بھی دیکھا اور آپ یہاں پر بھی کام کرتے ہیں لوگ سب مینلی اگر میں بات کروں پاکستان میں کون سے کینسر ایسر ہیں جو بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں یہاں پر پان گھٹکی کا استعمال بہت کیا جاتا ہے مو کا کینسر زیادہ ہے وہاں سموکنگ ہے الکوہل یہ دونوں دفرنسیشن ہے لیکن اس کے علاوہ کون سے ایسے کینسر ہیں تو آپ نے پاکستان میں زیادہ دیکھیں پاکستان میں بریسٹ کینسر کافی کافی نظر آ رہے ہیں اور اس کی مختلف وجوہات ہیں ایک تو یہی ہے جو میں نے بتایا ہے ہائی فیٹ ڈائٹ اور یہ انبارمنٹل فیکٹرز بھی ہیں لیکن مور امپورٹنٹلی اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ ہماری ایمیجنگ بہتر ہوئی ہے میموگرام سکریننگ بہتر ہوئی ہے اور بہت سے لوگوں میں یہ پبلک ہیلتھ میسج جا رہا ہے کہ اگر کوئی اگر وہ کوئی گلٹی محسوس کریں یا کوئی چینج آئے تو وہ فوراں ان کو رابطہ کرنا چاہیے اس کی وجہ سے بہتر ڈائیگنوسس کی سہولت بہتر پبلک ہیلتھ میسج جو میں چاہوں گا کہ اس پروگرام آپ کے توسط سے آم لوگوں تک پہنچے ہمارے لوگوں میں یہاں پہنچے کہ ڈائیگنوسس اگر ارلی ہو جاتا ہے کینسر کا تو کیور ریٹس بہت ہائی ہیں کینسر کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بالکل کوئی موت کا پروانہ ہے کینسر کی ڈیزیز ہم لوگ اس پہ مزید بات کریں گے کہ مزید ریسرچ اور کس حد تک ایمپروومنٹ آ چکی ہے کینسر کی ٹریٹمنٹ میں اور کیور ریٹس بڑھ رہے ہیں لیکن یہاں بہت امپورٹنٹ میسج ہے وہ تمام جنرل پریکٹیشنرز کے لیے ہے اور اس سے بڑھ کر عام لوگوں کے لیے بجائے اس کے کہ وہ ویٹ کریں اور کسی چیز کو کسی کینسر کو پھیلنے دیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ارلی ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں اور الحمدللہ فاکستان میں میں مختلف شہروں میں گیا ہوں جہاں پہ میں نے ٹاکس بغیرہ بھی دی ہیں اور باتیں ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ اور کینسر کی ٹریٹمنٹ نے بہت امپروو ہو گئی یہاں پر بھی امیجنگ سکریننگ بہت سی چیزیں امپروو ہوئی ہیں بشوار ڈاکٹرز موجود ہے آپ کو اپوائنمنٹ نہیں ملتا آپ کو اپوائنمنٹ ہی نہیں ملتا اب یہ بدقسمتی ہے یہ ایک اور برا پہلو ہے لیکن کیا کریں اس پر بات کرنا بھی امپورٹنٹ ہے جو ڈاکٹرز آپ نے بھی بات کی اچھا یہ آج کا پروگرام بیسیکلی اویرنس پروگرام ہے تو آپ ہمارے لفظوں سے زیادہ جو ہم پوائنٹ آؤٹ کرنے والے ہیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا وہ تمام خواتین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں چاہے جن شہروں میں گھروں میں دیہاتوں میں جہاں پہ بھی ہمیں دیکھا جا رہا ہے اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں کسی طرح کی کوئی گھٹھلی بن رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو آگاہ کریں قریبی کوئی بھی اس طرح کی ڈسپینسری ہے ہاسپٹل ہے آپ ضرور جائیں یہ مت سوچیں کہ کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا بس خود ہی چلی جائے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا یہ جو خود ہی ٹھیک ہونے والا لفظ ہے نا یہ اپنے سے اور اپنے پیاروں سے دشمنی کا باعث ہوتا ہے کیا جس میں جس میں اکثر جب آپ کو گھٹھلی ہوتی کیا اس میں تکلیف ہوتی ہے یا اکثر لوگوں کو پین نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں یہ تو بے ضرور سی چیز ہے خود چلی جائے گی جی سنا بلکل ٹھیک آپ کے کارے در ایک کالر شامل کرلوں پھر آپ اس کا تفصیلی جواب دیجئے گا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سنا کیا علیکم کیسی ہے اللہ کا شکر آپ کیسی ہے میں ٹھیک ہوں سنا بول رہی ہوں محاول پر سے جی سنا کہیے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ بریسٹ کینسر کی علامات کیا ہے کیسے پتہ چلے گا کیسے ٹائی گروز ہوتا ہے بس اسی وہی سوال ہم ابھی کرنے والے تھے آپ سنیے سکرین کے سامنے آکے بہت شکریہ آپ کی کال کا جی جوک سا ایک تو آپ ان کا بھی سوال رکھئے گا اور دوسرا یہ بھی کہ اگر باڈی میں کہیں پر بھی آپ کو اس طرح کی کیومرز یا لیمز یا گھٹلیاں ہو جاتی ہیں تو کیا وہ تکلیف دیتی ہیں اگر وہ کینسر کی وجہ سے ہیں کوئی ضروری نہیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اکثر یہ پینلیس ہوتی ہیں اور آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ پینلیس ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ گھٹلی ہے چلی جائے گی کچھ نہیں کر رہی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی سی گھٹلی ہوتی ہے اس وقت اگر اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے نکال دی جاتی ہے تو یہ کینسر پھیلتا نہیں ہے اور کوئی ضروری نہیں کہ ہر جگ یہ گھٹلی ہے وہ کینسر ہی ہو ٹھیک ہے نا پونسی ایسی چیزیں ہیں کہ گھٹلی ہے اور وہ ہو سکتا ہے بنائن ہو وہ کینسر نہیں ہے بلکل ملیگنٹ نہیں ہے وہ کینسرس نہیں ہے لیکن اس کو اس طرح سے چھوڑ دینا یا اس پر توجہ نہیں دینا یہ غلط ہوگا اور جو ہم میسیج اپنے تمام بہنوں کو میں دینا چاہوں گا کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی بھی تبدیلی وہ محسوس کریں تو وہ فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں اور بلکل ذہن میں یہ نہ لائیں کہ یہ ہر حال میں کینسر ہی ہوگا بہت سی چیزیں مجورٹی آف کیسز میں یہ بنائن نکلے گا سسٹ نکلے گی جو کہ کینسرس نہیں ہے اور آپ کو بھی تشفی ہو جائے گی لیکن اسی موقع پر اگر وہ خدا نہ خاصتہ کینسر ہے تو اس کا ارلی علاج سے آپ کو بلکل کمپلیٹ کی اور راپاچیف کر سکتے ہیں اور اب آپ جو ہمارے یہاں بہت سارے بریسٹ کینسر سروائیورز اور مختلف کینسر سروائیورز ہیں اور اس طرح کے گروپس بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ای ٹھنک آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اس طرح کے اگر ہم گروپس بناتے ہیں تو اس سے بہت سے جو ہمارے باقی مریض ہوتے ہیں ان کو بہت تشفی ہوتی ہے کہ وہ ان سے اگر بات کر سکتے ہیں یا اس گروپ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو وہ انہیں اکثر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں بھی بیس سال پہلے کینسر ہوا تھا یہاں سوشل نیٹ ورکنگ پر اس طرح کے بے شمار گروپس بنے میں جو ڈپریشن کی مریض ہیں وہ جو میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوتا ہے کہ میں اب اس سٹیج پر ہوں یہ میڈیسن یوز کر رہا ہوتا اکثر پرگننٹ خواتین ہیں انہوں نے اپنی گروپس بنائے ہوئے ہوتے ہیں یہاں سوشل نیٹ ورکنگ کا اچھا استعمال آیا کہ جو جس چیز سے گزر رہا ہے وہ دوسرے کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے اس کو سمجھا سکتا ہے سو ہاں ہر چیز کو کہتے ہیں فائدہ اور نقصان ہر چیز کا ہے تو یہاں پر سوشل نیٹ ورکنگ یہ بیسکلی جہاں پیشنٹ ایمپاورمنٹ ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور سوشل میڈیا ہو گیا یہ مریض کو مدد کرتا ہے ایمپاور ہونے میں کہ اگر اسے پتا ہوگا اپنی بیماری کے بارے میں جو میں ہمیشہ اپنے مریض کو چاہے یہاں میں کسی سے بات کروں یا میں یورپ میں بات کر رہا ہوں تو میں مریض کو یہ کہتا ہوں کہ اس کو جب اپنی بیماری کا صحیح پتا ہوتا ہے تو وہ بہتر انداز میں اس کو فائٹ کر سکتا ہے لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ اگر ہمیں علامتیں محسوس بھی ہو رہی ہیں کہ میرے اندر جسم میں اگر شگو کی کوئی علامت موجود ہے کیونکہ بہت بات ہوتی ہے یہ آپ کے پیرنٹس میں موجود ہے لیکن میں اس جر سے ٹیسٹ نہیں کراتی کہ اگر پتا چل گیا تو مجھے اپنی روٹین کو کنٹرول کرنا پڑے گا میں اس سامپ کو پال تو لوں گی لیکن میں اس کے بارے میں جانوں گی نہیں تو ہمیں تھوڑا سا اپنی آنکھوں کو کھولنا ہوگا بیماری کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم اس سے لڑ سکیں اور سربائیف کر سکیں مزید بات کریں گے اب ہم بات کریں گے ڈائیگنوسس پر کینسر کے حوالے سے اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان سلام پاکستان آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدی کہتے ہیں ڈاکٹر سید انور حسین ہمارے ساتھ موجود ہے آنکالوجس کنسلٹنٹ ہے آج کینسر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر وجوہات کیا ہیں اس بیماری کی بڑھنے کی کیوں اس کا رشو پاکستان میں اتنا زیادہ بڑھتا جا رہے بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے لئے یہی ورش کریں گے کہ آپ کسی بھی بیماری سے جو ہے وہ محفوظ رہے ہیں لیکن ہاں اگر ایسی کوئی علامت ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور جا کر ان علامات کو آپ بتائیں تاکہ آپ کا ڈائیگنوسس پروپر ہو سکے ڈاکٹر آپ اگر ہم ڈائیگنوسس کی بات کریں یہ تو ہم نے بات کہی کہ آپ کے گھٹلی ہو جاتے ہیں جسم میں تو ایک علامت ہے آپ گئے آپ نے جا کر بائیوپسی کروائی کہ یہ ملگنٹ ہے یا بنائن ہے ایک دل کو تسلی ہوگی لیکن اگر جسم میں کوئی چیز ہے اندر وہ کہتے ہیں شروع شروع میں یہ پینفل نہیں ہوتا سر میں ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں میگرین ہے یا آدھے سر کا درد ہے یا جسم میں کہیں اور جگہ ہے تو آپ محسوس نہیں کر پاتے ہیں تو پھر علامتیں کیا ہوئیں اس کی بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ دیکھئے اگر ایمیجنگ بہت امپروو ہو چکی ہے سیٹی سکینز ہیں تو اگر کوئی بھی تکلیف ایسی ہو رہی جیسے علامت میں اگر بلیڈر کینسر ہے یا پروسٹیٹ کینسر یا ٹیسٹیکلر کینسر وغیرہ اکثر ہوتے ہیں کہ اگر پشاب میں خون آ رہا ہے تو اب یہ ایسی چیزیں یا اگر باولز میں خون آ رہے ہیں تو کوئی ریکٹل کینسر کے رسک ہوتا ہے اور یہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں اور خاص کے ینگ سٹرز میں یہ بڑا کومن ہے یوتھ میں چاہے وہ یہاں کی یوتھ ہو یا وہ ہر چیز کو سمجھ دیں جی میں تو بہت ینگ ہوں مجھے کینسر نہیں ہو سکتا ٹیسٹیکلر کینسر جو ہے وہ بڑا کومن ہے ینگ ایج لوگوں میں اور وہ اکثر منفیسٹ کرتا ہے بلیڈنگ یورین میں پشاب میں خون آنے سے اب یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں یہ میسج عام کرنا ہے کہ ان چیزوں کو آپ اگنور نہ کریں بار بار اگر یورین کا انفیکشن ہو رہا ہے تو وہ اکثر علامت ہوتی ہے بلاڈر کینسر کی لیکن اگر بار بار یورین انفیکشن ہو رہا ہے تو ہم کہیں بلاڈر کینسر ہو گیا بلکہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اچھے ٹاکسر اب اگر ایک ٹیسٹ کرایا جاتا ہے یورین کر اس میں بار بار آپ کو یورین کا انفیکشن آتا ہے اس میں تو لکھنوانی آئے گا کہ آپ کو کینسر ہے بلکہ صحیح انفیکشن ہی آئے گا اب اس انفیکشن کے پیچھے کیا کہانی ہے اس کو میں کیسے جانوں گی اس کے جاننے کے لیے اب وہی کہ آپ کے پاس امیجنگ ٹیکنیکس بہت اچھی آگئی ہیں تو یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجھے سجیست کرے بلکہ صحیح بات بلکہ یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے جی پیز کو یہ آگئی ہونی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ میری خواہش یہ ہوگی کہ عام لوگوں کو بھی آگئی ہو لوگوں کو جب یہ پتہ ہوگا اگر کسی جی پی نے انہیں بار بار انفیکشن سے انٹی بائیٹیکس دے رہے ہیں دو دفعہ تین دفعہ تو اگر مریض بھی خود کہے گا کہ یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ایک فورین باڈی یہ بلائڈر میں اب وہ بار بار ایریٹیٹ کر رہی ہے اور یورین آپ کو بار بار انفیکشن ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے مجوریٹی آف کیس میں یورین انفیکشن ہوگا انٹی بائیٹیک سے ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر یہ بار بار ہو رہا ہے تو انویسٹیگیٹ کر لیں اس کو آپ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں آپ سکین کراتے ہیں آپ بلائڈر میں کیمرہ ڈال کے دیکھ لیتے ہیں اور اگر کوئی بھی آپ کو اس میں کوئی بھی گروت نظر آتی ہے تو آپ اس کو ریسیکٹ کر کے مایکروسکوپ کے اندر دیکھ لیتے ہیں انڈوسکوپی کر کے اور اسی طرح سے اگر خانسی بار بار چل رہی ہے خانسی ریگولر چل رہی ہے خانسی میں خون آنا لنگ کینسر یا سانس کی بہت زیادہ تکلیف ہونا یا سانس بہت زیادہ چڑھنا یعنی اگر آپ کی جو نورمل کنڈیشن تھی آپ کی جو عام صحیحت تھی اس سے کوئی چیز ہٹ رہی ہے کوئی چیز بدل رہی ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ علامت ہیں یہ علامتیں ہیں لیکن سب سے اہم بات جو لوگوں کو پتا ہونی چاہیے کہ یہ علامتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سوچیں کہ یہ کینسر ہے میں اب کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے کینسر ہو گیا کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی سمپل سی چیز ہو جو انٹی بائیٹیک سے ٹھیک ہو جائے گی یا کسی اور سمپل پروسس سے ٹھیک ہو جائے گی ہر علامت کا مطلب وہ نہیں ہوگا جو علامتیں ہیں میں بتا رہا ہوں کہ وہ یقین کینسر ہے لیکن وہ علامتیں ہیں جو کینسر بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو ایک اور جو ہے سمارٹ لی اس کو آپ کو پھر ڈیل کرنا پڑے گا ایک سٹیپ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا برد پوائنٹ اس کے وہ ڈاکٹر جو ہمیں بار بار ٹیسٹ لے کے دیتا ہے ہم کہتے ہیں ہم اس کے پاس جائیں گے ہی نہیں یہ بہت خرچہ کراتا ہے یہ جاتے ہی کوئی دبا نہیں دیتا پہلے بولتا ہے جاؤ ٹیسٹ کرا کے آو کیونکہ ہم مہنگے لان کے جوڑے بھی لے لیتے ہیں ہم ویکنڈ پر جا کر مہنگا کھانا بھی کھا لیتے ہیں لیکن ٹیسٹ کرا آتے ہوئے ہمیں بہت ٹینچن ہوتی ہے پہ پیسے زائے ہو جائیں گے تو اس سوچ کو بھی میری خواہش ہے کہ ہم ختم کریں کیونکہ صرف اس لاپرواہی کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں ضرور ٹیسٹ کرائیں وہ ڈاکٹر آپ سے دشمنی نہیں کر رہا بلکہ وہ آپ سے دوستی نہیں بھا رہا ہے اپنا اوتھ پورا کر رہا ہے کہ وہ ڈائیگنوزز کرنا چاہتا ہے کہ آخر آپ کے اندر چل کیا رہا ہے ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہیں کہ اگر ایک بیماری ایک آپ پروسیجر سے گزرتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر وہ الامنگ ہے کہ اس کا آگے سے ڈائیگنوزز کیا جائے بلکہ صحیح بات آپ نے بڑی اچھی یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہماری زندگی ہے اور واقعی چیزوں پر جیسے آپ نے کہا کہ خرچے کرنا آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو ضرور کرنا ہے لیکن جہاں پہ ڈائیگنوزز ہے ڈائیگنوزز اگر ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو ارلی کیچ کر لیتے ہیں تو کینسر ویسے ہی ہے جیسے کوئی اور بیماری ہے اس کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں کیور کر سکتے ہیں تو اکثر جو ڈاکٹرز یہ کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر جو میرے دوست ہیں کولیگز ہیں یہاں پہ وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم ڈائیگنوزز کے لیے زیادہ وہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس سلا جاؤں تو یہ صحیح نہیں ہوگا اور اچھے ہسپتال الحمدللہ موجود ہیں اس ملک میں جہاں پر آپ جا کر ان چیزوں کو چیک کرا سکتے ہیں اور ٹیسٹ کرا سکتے ہیں یہ بیماری اندر چلتی رہتی ہے خاموشی کی طرح یہ اندر ہمارے بڑھتی رہتی ہے اور ایک ایسی سٹیج پر آ کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ لوگ جو ڈائیگنوزز بھی کراتے ہیں اگر میں ریشو پوچھوں تو اس کے ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں ایک سٹیج جیسا آتا ہے جہاں پر آ کر ڈاکٹر بھی آپ سے وہ ایکسکیوز کر لیتا ہے لیکن وہ لیبلز بڑے آگے کی ہیں تو ہمارے ڈائیگنوزز نوملی کونسے سٹیج پر جا کر ممکن ہو سکتا ہے مطلب ایسے جنرلی اگر آپ دیکھیں تو کینسر کی ڈائیگنوزز ارلی سٹیج پر زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ون ان فائیف پیشنز جو ہیں وہ ہوں گے بہتی ایڈبانس کیسے کپنے سٹیجز ہوتے ہیں نوملی سٹیجز اس میں عام طور پر جس طرح ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں تو چار سٹیجز میں ڈیوائٹ کرتے ہیں سٹیج ون بالکل ارلی سٹیج ہوتی جس میں چھوٹا سا کینسر آپ نے نکال دیا عام طور پر جو مختلف کینسرز میں تھوڑی سی سٹیجنگ ڈیفرنٹ ہوگی لیکن میں عام عمومی طور پر یہ بات کروں گا سٹیج ٹو میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کینسر کو نکالنے کی مطلب آپ کیور حاصل کر سکتے ہیں سٹیج تھری میں اکثر ہوتا ہے کہ آپ نے کینسر بھی نکالا پھر ساتھ کیمو تھیرپی بھی دی ریڈیو تھیرپی بھی دی شواؤں کے ذریعے اور اس کے بعد اچھے خاصے کیسز کیور کر سکتے ہیں سٹیج فور وہ ڈیزیز ہے جس میں کینسر پھیل چکا ہے جس جگہ سے سٹارٹ ہوئے جیسا اگر لنگز سے سٹارٹ ہوا ہے یا اگر گردے سے سٹارٹ ہوا ہے یا بلیڈر مسانے سے سٹارٹ ہوا تو اس سے پھیل کر باقی جگہوں پر چلا گیا یہ سٹیج فور ہوتی ہے اچھا تو مطلب اس باڈی آرگن کو ریموف کر دیا جاتا ہے سرجری کے تھوہ کہ وہ اور نہ پھیلے یہ ایک سرجری ٹویکمنٹ کیا جاتا ہے جو سٹارٹ میں کر سکتے ہیں سٹیج فور میں اس کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے سوائے کچھ کینسر کے جس میں آپ اگر جہاں سے کینسر پھیلنا شروع ہوا ہے اس کینسر کو آپ نکال دیتے ہیں جیسے کڈنی کینسر ہے تو اس میں اکثر جو نئی ریسرچ جی ہے نئی ریسرچ آری کہ اگر آپ کا کینسر پھیلا ہوا ہے کہیں اور بھی ہوا ہے لنگز میں وہ پھیل گیا ہے اگر آپ کیڈنی کو نکال لیں گے تو اکثر وہ جو لنگ میں پھیلا ہوا کینسر ہے وہ بھی ریسپونٹ تھوڑا کر جاتا ہے پلس سروائیول بہتر ہوتا ہے پرائیمری ٹریٹمنٹ کو نکالنے سے ایک خاتون میں ان سے ملی تھی ان کو بریس کینسر تھا ان کو وہ ریموف کیا گیا اور اس کے بعد وہ باہر گئیں وہاں سے جا کے ٹریٹمنٹ کروا کے آئیں پھر ان کے خود طبیعت کچھ در سے بات خراب لینے لگیا اور پتا چلا کہ وہ خون کے ذریعے پورے جسم میں کینسر ان کے پھیل گیا پھر کچھ انجیکشنز ان کو لگایا جاتے تھے تو ایوری منت یا ایوری ویک لگتے تھے اور وہ بہت ایکسپنسف تھے ان کی کوسٹ اگر پاکستانی آپ ملٹیپلائے کریں تو بہت زیادہ کوسٹ آتی ہے پھر بھی وہ سروائیول نہیں کر سکیں نہیں ہیں اس دنیا میں لوگ اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اس کی سرجری کروالیں گے لیکن اس نے تو پھیلنا ہے یہ جسم میں دوبارہ ہو جائے گا اور ایسی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائے کریں گے بات یہ ہوتی کہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کینسر ٹریٹمنٹ بہت ایکسپنسف ہے میں کمپلیٹلی اگری کرتا ہوں لیکن آپ نے ایک واقعہ بتایا لیکن ایسے اور ہزاروں واقعات ہوں گی جس میں مریض کوپریشن ہوا ہے اور وہ مریض کیور ہو گیا آج پندرہ سال اور بیس سال بعد بھی وہ مریض آپ کے ساتھ ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ جو سکسس سٹوریز ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے میرے لیے بہت امپورٹن اگر جیسے آپ کا بھی پروگرام میں ان سروائیورز کو لائیں وہ بھی اپنی بات کریں کہ جی پندرہ سال پہلے مجھے کینسر ہوا ہے دس سال پہلے ہوا کیونکہ یہ ہم فائٹ کر رہے ہیں اگنسٹ کینسر اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم لوگ ون کر رہے ہیں we are achieving a lot treatment improve ہو رہی ہیں کینسر کیور بہتر ہو رہا ہے آپ نے جو واقعہ بتایا یہ بھی حقیقت ہے یہ بھی بات اب اس میں حکومت کو بھی آگے آنا ہوگا یہ وہ بیماری ہے جس کا ہر غریب بہت سے غریب آدمی اس کو سوچ کے ہی الگ ہو جائیں گے جب انہیں بتایا جائے گا کہ جی ایک لاکھ کی یہ ایک سائیکل آف کیمو تھیرپی ہے تو وہ کہیں گے کہ ایک لاکھ میں کہاں سے لاؤں گا اب کیمو تھیرپی کی جیسے چار سے چھے سائیکلز ہوتی ہیں تو اکثر ہوتا ہے جب آپ پرائیمری کیومر آپ نے نکال دیا اس کے بعد آپ کیمو تھیرپی دیتے ہیں تو کیمو تھیرپی سروائیول کو مزید امپروو کرتی ہے لانگ ٹرم میں اب یہ امپورٹنٹ ٹریٹمنٹس ہیں اچھا کیمو تھیرپی کی ملٹیپل سٹنگز آپ کو بار بار کروانا پڑتا ہے کیونکہ اکثر لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں کیمو تھیرپی کرانے کی کیمو تھیرپی پاکستان میں بھی بہت ہو رہی ہے پاکستان سے باہر بھی لوگ آتے ہیں اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہے لیکن ہا اس کی مختلف چار سے چھے سائیکلز عام طور پر لوگ دیتے ہیں لیکن مختلف کینسر کی مختلف نمبرز ہیں جیسے اگر آپ کینسر کی سرجری کے بعد دے رہے ہوتے ہیں تو اکثر چار سے چھے سائیکلز ہوتی ہیں اگر آپ دے رہے ہوتے ہیں جہاں کینسر بہت پھیل چکا ہے تو اس میں عام طور پر چھے سائیکلز ہوتی ہیں تو یہ دیپینڈ کرتا ہے کون سا کینسر آپ ٹریٹ کر رہے ہیں اسی طرح سے نئی ٹیبلٹس آئی ہیں جو کہ بڑی ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹس ہیں جو کہ بیسکلی اس کو ٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں جو پاتھوے جو بیسکلی پاتھوے ہے جو کینسر کو فیٹ کر رہا ہے تو آپ اس پاتھوے کو بلوک کرتے ہیں تو بڑی کلیور ڈرگز آئی ہیں لیکن بہرحال وہ بہت ایکسپینسیو ڈرگز ہیں اور اسی پر مجھے چاہیے میں بالکل آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ چاہوں گا کہ ہماری حکومت بھی ان چیزوں پر نظر رکھے اور جہاں تک لوگوں کو ممکن ہو سکے کیونکہ ان ٹریٹمنٹس سے میرے پاس مریض ہیں بلائڈر کینسر کے مریض ہیں کیڈنی کینسر کے مریض ہیں چار سال اور پانچ سال ان کا کینسر پھیلاوا کینسر تھا میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ پھیلاوا کینسر تھا اور ان کو وہ ڈرگز مل رہی ہیں اور وہ سٹل بلکل ٹھیک ہیں سروائیف کر رہے ہیں کینسر وہاں موجود ہے کینسر ویسے ہی موجود ہے لیکن وہ کینسر بڑھ نہیں رہا ہے بہت سلو گروکر ہے اس کو بلوک کیا جا سکتا ہے مختلف کینسر کو جو فیٹ کر رہا ہے اور اگر آپ اس پاتھوے کو بلوک کر دیں تو آپ بیسکلی ایک طرح سے سپلائی جو کینسر کا نیوٹریئنٹس کا سپلائی اس کو بلوک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو بڑا یہ کلیور ڈرگز آئیں بہت ریسرچ ہو رہی ہے اس پہ میرے اپنی دوستوں سے ملاقات بھی پاکستان میں وہ لوگ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کو بہت سے ہسپٹلز میں صحیح یہاں یہ ایک اور بھی جس طرح بھی ڈاکٹس آپ سکسل سٹوری کی بات کر رہے تھے تو ہمارے اپنی میڈیا میں ایک خاتون ہے دیفنیٹی کسی کا نام نہیں لینا چاہیے بٹھا میں یہ ضرور کاؤں گی ان کے ساتھ بھی اس طرح کا پرابلم ہوا لیکن ان کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ان کے گھر کو چلا سکے بچے تھے تو انہوں نے کہا نئی میں اس چیز سے فائٹ کروں گی انہوں نے فائٹ کیا وہ سوائیف کیا ٹریٹمنٹ کرایا اپنا ہے کچھ حرصہ وہ سکرین سے آؤٹ نہیں لیکن اب کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے وہ واپس آکے ماشاء اللہ اور وہ کام کر رہی ہیں وہ کہتے ہیں میں بیٹھ ہی نہیں سکتی مجھے کرنا ہے اور میں کروں گی تو یہاں پر آپ کے لیے گولز ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے آپ چاہیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں سوائیف کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو رب بھی آپ کی مدد کرتا ہے اور جس دن آپ خود ہار جاتے اس دن پوری دنیا بھی آپ کو نہیں جتا سکتی تو اپنے اندر کی طاقت کو ویل پاور کو استعمال کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے ایسے مریضوں کے لیے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ڈاکٹر آپ سے مزید بات کریں گے اپٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان پاکستان ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدیت کرتے ہیں اور ڈاکٹر انویر حزین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم بات کریں ہیں کینسر کے حوالے سے ہم نے اس کے پریونشن کی بات کی اس کے ڈاکنوسس پر ہم بات کریں اور انشاءاللہ ٹریٹمنٹ جو ہے اس پر بھی ڈسکشن رہے گی آپ بھی کال کر سکتے ہیں نمبر ہے 0213222070 پاکستان یہ بتائیں بون کینسر کہتے ہیں کہ اگر سب سے تکلیف دے کہا جائے کینسر تو وہ بون کا کینسر ہوتا ہے اس میں اس کی علامتیں یہ ہوں گی کہ آپ کے ہاتھ مڈی میں درد ہو رہا ہے اس میں تو آپ کو مسل پہنگ بھی ہو سکتا ہے یا نیوروپیتھی بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی ڈیابیٹیک پیشنٹ ہے پھر یہاں ڈائنوسس کیسے ہوگا دیکھیں اس میں بھی دو طرح سے یہ کینسر ہو سکتا یا تو بون کا پرائیمری کینسر ہے کہ کینسر شروع ہی بون سے ہو رہا ہے صحیح تو یہ ایک چیز ہوگی دوسرا یہ کہ کینسر کہیں اور ہے اور پھیل گیا ہے بون کے اندر اور اب اگین ان دونوں کے درمیان ڈیفرنسییٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر یہ کینسر لنگ سے آ رہا ہے اور بون میں پھیل گیا تو اس کی ٹریٹمنٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوگی اگر یہ کینسر بون سے ہی سٹارٹ ہوا ہے وہاں پہ بون بیسیکلی پین کوس کر رہا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہوگی پرائیمری جو بون کینسر ہوتے ہیں اکثر اس میں سرجری کر کے اور اس میں ٹھیک ہے اس میں آپ کو کاٹنا ہوتا ہے وہ عصہ اور بڑی تکلیب دا وہ عمل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کیونکہ اکثر بون کا جو پرائیمری کینسر وہ اکثر یونگ سٹرز یوتھ میں بہت ہو رہا تھا اچھو سولہ سال سترہ سال بیس سال کے بچوں میں بلکل یہ سب یا اس سے بھی ارلی جو ہے بون کینسر وغیرہ کافی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے ٹریٹمنٹس بھی ہیں لیکن سب سے امپورٹن بات جیسے میں نے کہی وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا کرنا ہوگا کہ یہ بون کینسر بون سے سٹارٹ ہو رہا ہے یا لنگ سے یا بریس سے یا کہیں اور کیونکہ اس کی ٹریٹمنٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوگی آؤٹکم جو ہوگا اس کا ریزلٹس جو ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوں گے اور سروائیول ریڈ بھی ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے اچھے یہاں ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک دن موت کا مقرر ہے اور موت اسی دن آنی ہے ہاں اس طرح کے موقع حالات بن جاتے ہیں کہ ہم اس رات اپنی قبر میں گزارتے ہیں جو لکھی ہے تو یہ سکم سٹانسز ہوتے ہیں تو اس لیے لائف میں یہ سوچنا کہ اگر میں یہ چیز کرا لوں گا تو شاید مجھے پہلے یہ دنیا سے جانا پڑے ایسی کوئی سوچ اپنے ذہنوں میں مت رکھیں کیونکہ میں اس بات کو لنک کروں گی اس ایک ٹیسٹ سے جس کو کراتے ہوئے لوگ ہم نے یہ کرا لیا تو جسم میں یہ چیز پھیل جائے گی یا یہ پھٹ جائے گا جو عام طور پر کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے بائی آپسی کا ٹیسٹ اکثر اس ٹیسٹ کے بعد ہی وہ چیز آپ کی صفائی کر دیتے ہیں تو آپ کو پرابلم نہیں ہوتا تو ڈاکٹر یہ کہنا کہ یہ کرواؤں گا یا یہ ہوگا تو یہ پھٹ جائے گا اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر یہ تو ہم اپنے آپ کو ہلا رہے ہیں بلکل صحیح کر رہی ہیں اور بائی آپسی بہت امپورٹنٹ ہے ڈائیگنوسس میں کیونکہ جب آپ بائی آپسی کراتے ہیں اس کے بعد مایکروسکوپ کے اندر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کینسر کے خلیے ہیں یا نون کینسر تو اسی سے ڈائیگنوسس ہوگی اگر یہ کینسر نہیں ہے تو بہت اچھی نیوز ہے لیکن اگر یہ کینسر ہے تو ہمیں مل کر اس کو فائٹ کرنا ہے اور آپ نے جو بات کی میں بالکل بڑی مطلب اس کی تائید کرتا ہوں کہ مریض کے لیے یہ جاننا اور اس کے بعد اس کو فائٹ کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پورے عمل میں کیونکہ اگر ہم کیمو تھیرپی کی بات کرتے ہیں ریڈیو تھیرپی کی بات کرتے ہیں یا سرجری کی بات کرتے ہیں اگر مریض آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں اگر مریض ذہنی طور پر ہار پہلے ہی مان لیتا ہے تو پھر ہم کبھی جیت نہیں سکتے اور ان چیزوں میں بہت کینسر سروائیورز کا کہ وہ بھی سامنے آئیں وہ ان پروگرامز میں آئیں اور آ کر بات کریں اور بتائیں کہ انہوں نے ان کو کیا کیا کیونکہ جب کیونکہ کیونکہ فٹیگ بہت زیادہ ٹائڈ نے سا جاتی بال گر جاتی اب بہت سے خواتین یہ صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا میں یورپ میں بھی خواتین اکثر کہتی ہیں اچھا یہ بتاؤ اس کیمو تھیرپی سے میرے بال تو نہیں گریں گے اب آپ انہیں بتاتے ہیں بال تو گریں گے اس کیمو تھیرپی سے بال گرنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں ٹھیک ہے اس میں ویگ یوز کر سکتے ہیں یا کچھ اور لیکن مجوریٹی لوگ اس کو کیونکہ اس میں بیسیکلی لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ آجاتا ہے کہ اگر آپ کیمو تھیرپی نہیں کرائیں گے تو آپ کی سروائیول اس سے بہت کم ہوگا ہے ہم بال میں پھر آپ ٹرانسپینٹیشن ہیں کچھ بھی کرا بال پھر واپس آجاتے ہیں ایک چیز میں بالکل بتا دوں کہ اکثر جو بال گرتے ہیں کیمو تھیرپی کے بعد وہ بال واپس بھی آجاتے ہیں تو پوسٹ کیمو تھیرپی اس کے بعد وہ بال واپس آجاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بال کمپلیٹ بال ہمیشہ کیلئے ہو جاتے ہیں لیکن بہرحال بہت سے لوگ وہ پرائز بھی پے کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ اگر بال چلے گئے کوئی بات نہیں اٹلیس میں حیاب تو میری رہے گی تو یہ چیزیں ہیں کپی وغیرہ کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں لیکن اس کی اور یہ بختی ہیں اچھے روک شب یہ بتائیں کیا یہ بیماری اگر ہم یہ کہیں کہ ایک سے دوسرے شخص کو لگتی ہے تو ایسا نہیں ہے بالکل نہیں ایسا بالکل نہیں اچھے ٹھیک اگر یہ پیرنٹس میں موجود تھی تو کیا بچے رسک پر ہوتے ہیں اب اس میں کچھ کینسر ہیں جیسے بریسٹ کینسر ہے لیکن یہ نہیں کہ ہر بریسٹ کینسر کی خاتم لیکن ایک ینگ پیشن جس کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے اگر ان کی بچیاں ان کو رسک زیادہ ہوگا سمیلی مردوں میں پروسٹیٹ کینسر اگر کسی ینگ فادر کو پروسٹیٹ کینسر ہوتا تو اس کے جو بیٹے ہوں گے اس میں وہ رسک زیادہ ہوگا وہ رسک ان میں زیادہ ہے وہ اس وقت ہوگا اگر وہ جنیٹک پریزن ہے ٹھیک ہے سرٹین جنیز ہیں جس کو بیماریاں بریکا ون ٹو جینز وغیرہ ایسی کچھ ہیں جو کہ موروسی طور پر ٹرانسفر ہو سکتی ہیں لیکن ہر ایک میں نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک خاتون جنہوں نے بیبی کنسیف کیا ہے جو ان مند سے گزر رہی ہیں اور اس وقت ان کو ڈیاگنوسس ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں کینسر موجود ہے تو کیا بچی کے لیے رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے ایسی کنڈیشنز میں بچی کے لیے سے زیادہ میرا خیال ہے ماں کا علاج اس وقت بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ بات یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ کینسر کس سٹیج پر ہے کنیٹ ویٹ کتنے عرصہ ہو گیا ہے بیبی کو بھی تو ان چیزوں کو دیکھ کر ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے لیکن بچی کے لیے بچی کے لیے رسک نہیں ہے وہ جو چیز ہے کیونکہ جب پریننسی لیکن اس ماں کی ڈیفیشنسیز کو آپ کو وہ کم کرنا پڑ بالکل سی بچ جو ماں کیا علاج ہے وہ بہرحال اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت آپ یہ نہیں یعنی ماں کا علاج اچھی ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کسی کی بھی یہ مت دیکھیں کون کہہ رہا ہے یہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی جان دیوہ بیماری کسی شخص کو ہے یا وہ اس سٹیج پر ہے تو آپ اسے بتاتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اب یہ یہ چیزیں ہیں اب تم اپنی لائف میں ہپی ٹائم گزارو می آرز تم گزارو تاکہ تم اپنے لائف میں جو چیزیں تم نے بہت آگے کے لئے پلان کیا وہ تم جلدی کرو اور شاید وہ خوشی تمہیں آگے جینے کی ایک امید دے دیں اور یہ ایسا کیا جاتا ہے باہر میں اور لوگ جا کے پلان کرتے ہیں بچے دیزنی ورلڈ چلے جاتے ہیں ورلڈ ٹو کرتے ہیں اپنے لائف کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس سے اولٹ ہے ہمارے یہاں پر ایک تو ہم پیشنٹ کو بتاتے نہیں ہیں اوپر سے اگر بتا بھی دیں تو ہم اتنا رونا دھونا کرتے ہیں اور ایک تکلیف دے عمل بھی ہے کہ کسی شخص کے ساتھ ایسا ہو گیا میرے لفظوں کو برا مت سمجھے گا میری بات کے پیچھے جو میں سمجھانے کی کوشش کریں اسے سمجھے گا کہ کیا اگر آپ ایک شخص کو خوشی سے رکھتے ہیں اس کے لئے اچھی اچھا محول کرتے ہیں تو کیا آپ اس کے لائف سپل کو بڑھانی رہے بلکل ٹھیک ہے رہی اصل چیز جو بہت important ہے وہ ہماری quality of life ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی quantity of life کوئی نہیں جانتا ہے as a musliman ہم لوگ پر اس پر belief ہے کہ جس دن موت لکھی ہے اسی دن موت آئے گی اسے ایک دن پہلے بھی نہیں آئے گی ایک دن بعد بھی نہیں آئے گی اور اسی لئے یہ message جو ہے آپ نے بلکل صحیح کہ کہ ہمیں کسی سے سیکھنے میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے یورپ میں اور امریکہ میں اگر یہ چیزیں ہیں وہاں پہ ایک charity ہے make my wish اس طرح کی charity اب جو بلکل terminally ill ہوتے ہیں make a wish foundation وہ پاکستان میں بھی موجود ہے اسٹیاغ بیک صاحب اسے چلا رہے ہیں ما شاء اللہ جی تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ terminally ill مریض اگر کوئی کہے اکثر جیسے تین ایج کینسر والے مریض ہوتے ہیں مختلف treatment یا وہ ان کا بلکل terminal care میں آگئے ہیں وہ اگر کوئی wish کرتے ہیں کہ جی میں نے جا کے لیورپول football stadium میں لیورپول کے players کے ساتھ match دیکھنا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ لیورپول کے players باقیدہ آکے یعنی اس طرح کی چیزیں ہیں جو اس کی لیے ایک life line بنتے ہیں کہ they will remember that وہ ان کی ایک memory ہوتی ہے نہ صرف ان کی memory ہوتی ہے بلکہ ان کی family کی memory بھی ہوتی ہے اور یہ بات جو آپ کی آپ نے کہی بلکل صحیح ہے کہ ہمارے culture میں میرا نہیں خیال کہ اس میں culture کو یہ کرنا چاہیے بلکہ یہ ہم لوگ کا ایک mental attitude کہ ہم اس کو بڑے negative اس میں لیتے ہیں کہ مریض کو cancer ہوگیا آپ تو وہ مرے سب رو رہے ہیں آپ کچھ بھی بتائیں میرے مریض کو مت بتائیے گا کیونکہ اس کے بعد they will lose the fight حالانکہ میرا خیال ہے ہمیں آہستہ آہستہ اور میڈیا الحمدللہ اتنا strong ہو چکا ہے اور آپ کے programs کے توسط سے ہمیں ان چیزوں کو لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر آپ کو پتا چل جائے اپنی بیماری کا تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے دن آپ کی death ہو گئی جیسے میں نے کہا ہم مسلمان کے طور پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس دن ہماری موت لکھئے اسے دن موت آئے گی اس سے پہلے بھی نہیں اس کے بعد تو ہمیں مریض کو بھی تھوڑا آہستہ آہستہ یہ steps لینے چاہیئے کہ اسے پتا ہو ہم کس بیماری سے deal کر رہے ہیں اور اس کے بعد hopefully انشاءاللہ they will fight it better اور جیسے آپ نے کہا کہ even اگر علاج ممکن نہیں ہے تو بھی quality of life important ہے کہ اگر ان کی آپ ہستے کھیلتے اپنے وقت کو بزارے ہیں ان کے pain ہو رہا ہے pain control improve ہو سکتا ہے اس میں پاکستان میں بہت ضرورت ہے palliative care کی کیونکہ جب cancer کا مریض یعنی جب ہماری chemotherapy اور other treatments radio therapy اور other targeted drugs وہ fail کرنے لگتی ہیں اور کوئی مزید treatment موجود نہیں ہے تو اس وقت مریض کا palliative care کہ اس کو کس طرح ٹھیک رکھنا ہے کہ وہ چلتا پھرتا رہے اس کی quality of life ٹھیک رہے یہ چیزیں بہت important ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ درد ایک نعمت ہے اگر درد ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرا یہ جسم کا حصہ اس میں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے اور اب میرا رشتہ ڈاکٹر سے بننے والا ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو یہ درد یہ ایک بڑی رب کے لیو انسان کے اندر نعمت ہے اور اگر جب یہ نہیں ہوتا تو آپ کو پتا ہی نہیں چل پاتا کہ آپ کے اندر کیا چیز اوپر نیچے ہو رہی ہے تو ایک علامت آپ کی pain بھی ہے اور دوسری علامت جس طرح ڈاکٹر آپ نے کہا کہ جسم میں کسی بھی طرح کی آپ تبدیلی محسوس کرتے ہیں تو آپ ضرور جو ڈاکٹر کے پاس جائیں کوئی گھٹلی بن رہی ہے کہیں آپ کسی بھی ایج میں ہیں بچے ہیں آپ جوان ہیں آپ بوڑھے ہیں مرد ہیں خواتین ہیں آپ کو لازمی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اس کا ڈائیگنوزز کرانا ہے اس کے بعد کوئی problem نہیں ہے لکھ سب اکثر لوگوں کے نیک پر بن جاتی ہے بن جاتے ہیں اس طرح کے اور وہ پھر خود صحیح بھی ہو جاتی ہیں انفیکشن کے بعد گھٹلیاں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بہت سی وہ چیزیں جو سمپل انٹی بائٹک سے ٹھیک ہو جائیں گی یا خود سے ہی ڈسپیئر ہو جائیں گی تھائیرویڈ گلینڈ ہے اس کے بہت سی چیزیں ہیں کہ اس کی سویلنگ ہو سکتی ہے وہ کینسرس ہو سکتی ہے نون کینسرس ہو سکتی ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں الامتیں ایسی ہوتی ہیں جو that doesn't mean کہ کوئی بھی گھٹلی کہیں پہ ہوگی تو کینسر ہو جائے گا لیکن at the same time اگر کوئی چیز نہیں آ رہی ہے کوئی آپ کو نیک میں یا کوئی پین ہو رہا ہے یا ایکزلا میں کوئی آپ لیمپ نوڈ فیل کر رہے ہیں تو اس میں سیلف ایگزیمنیشن کا رول بہت امپورٹن خاص کے خواباتین کے لیے سیلف ایگزیمنیشن بہت امپورٹن ہے تو ان چیزوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو early catch کر سکتے ہیں early آپ نے diagnose کر لیا اور آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے آپ کو hospital میں refer کیا انہوں نے investigation کی scan کیا biopsy کی اور اس کے بعد clear آ گیا کہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں یہ important لیکن ہا آپ نے بالکل صحیح کہا جیسے نیک میں ہے کوئی بھی گھٹلی یا کوئی بھی نئی چیز آ رہی ہے تو اس کو ignore ہمیں نہیں کرنا چاہیے صحیح راکٹر آپ یہاں یہ بھی ان دو چیزوں کا بھی ذکر کریں جو ہمارے ہیں بڑی common ہیں ایک تو سر کا درد میں خاص ہے ہر گھر میں کسی نہ کسی شخص کو ضرور ہوتا ہے اور سر کی دوائیاں بھی ہماری لازمی آ رہی ہوتی ہیں جس طرح پین کلرز آ رہے ہوتا ہیں ایک سر کا درد وہ ہے جو آپ کو ایک stress کی وجہ سے ہوا یا آپ کو بی پی ہائے ہو گیا تو آپ کے سر میں درد ہو گیا ایک کیٹگری ہے جس میں آپ کے آدھے سر میں درد ہوتا ہے میگرین کا اب آپ کے سر میں آگیا خدانہ خاصتہ ٹیومر ہو گیا یا وہ درد اس وجہ سے ہو رہا ہے تو آپ کیسے اسے جان پائیں گے آپ تو اپنی وہی میڈیسن جو آپ لے رہے ہیں میگرین کی آپ نیورولوجس یا نیورو فیزشن کے پاس ایمیجنگ کر کے سمپل سکین کر کے کوئی اور چیز تو نہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس کینسر کو تو یہاں پہ نیورولوجس ہیں نیورو فیزشن ہیں ڈی آر بلکل میگرین کو اگر وہ ڈائیگنوز کر رہے ہیں تو بڑا یعنی اس کی ڈائیگنوزز کے بڑے سمپل طریقے ہیں اور اس طریقے سے ڈائیگنوز کر رہے ہیں ایمیر آئی سکین کرا کے وہ پھر برین کو چیک کر لیتے ہیں کہ کوئی اور وجہ تو نہیں ہے کینسر کی کوئی اس سردرد کی کوئی اور وجہ تو نہیں ہے اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں برین ٹیومرز جو ہیں اس کا آؤٹکم پروگنوسز بہت خراب ہوتا ہے اور اس کی ایک وجہ بہت آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے اس پوائنٹ کو ریس کیا کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے علامتیں ہوتی ہیں بڑی کومن ڈیزیز کے ساتھ سر کا درد ہے ہر آدمی کہتا بڑا سٹریس ہے کوئی بھی چیز ریگلر ہو رہی ہے اور میگرین میں بھی ہوتا ہے کہ لائٹ آئی تو ہوا یا ایک خاص ایلیمنٹ ہے جو اس کو ٹرگر کرتا ہے لیکن کوئی چیز اگر آپ کو ریگلر ہو رہی خطرے والی نہیں ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی چیز ہے تو برین ٹیومر بھی اگر ارلی کیچ کر لیا جائے ریسیک کر دیا جائے سرجکلی آپ ریڈیو ریڈیو تھیرپی اس میں کیور ہو جاتا ہے اس میں بھی کیور اچیو کر سکتے ہیں اگر ارلی سٹیج میں کیا دیتے ہیں آپ نے کہ سرجری کی جاتی ہے ریڈییو کی جاتی ہے کی مو تھیرپی ہے اور میں نے ہرمونل تھیرپی بھی سنی سنی بھی کی جاتی بلکل بہت سی کینسر ہیں سے خاص کے بریس کینسر ہیں تو اس میں اکثر جو بھی کینسر ہرمونل اب یہ سب چیزیں آئی کس طرح ریسرچ سے پتا چلا کہ جی ایسٹروجن ریسپٹر پوزیٹیف کینسر ہوتے ہیں بریس کینسر یا پروڈیس ریسپٹر پوزیٹیف کینسر ہوں گے اس میں ٹارگیٹی ٹریٹمنٹ ہیں جو اس ریسپٹر کو بلوک کرتی ہیں اس ریسپٹر کو بلوک کر کے ہرمونل تھیرپی جناب تو مطلب آفٹر سرجری بھی ڈاکٹر سے آپ رشتہ قائم رہنا بڑا امپورٹنٹ ہے آپ لازمی اپنے فیزیشن سے جو ہے اب آپ کونٹاکٹ میں رہے روکس بھی بتائیں کہ انجیکشن کا ہم ذکر کر رہے تھے یہ کتنی ہیلف ثابت ہوتی ہیں اگر ایسی پیشنٹ کو انجیکشن دیے جائیں اور وہ کیا آفٹر سرجری دیے جاتے ہیں کیمو تھرپی وہ کسی سٹیج پر آتے ہیں کیمو تھرپی مختلف سٹیج میں آئیں گی کسی میں آپ سرجری سے پہلے دیتے ہیں اگر آپ کو تیومر کو شرنک کرنا ہے کہ اس کے بعد سرجری ممکن ہو جائے گی تو اس کنڈیشن میں بھی دیتے ہیں اکثر کینسر میں آیا ہے کہ اگر آپ کیمو تھرپی پہلے دیتے ہیں تو کیمو تھرپی یہ کرتا ہے کہ بلد سٹریم کے ذریعے خون کے ذریعے جا کے کہ پہ بھی ایک سمال کینسر سیل ہیں ان کو یہ ریموو کر دیتا ہے اس کے بعد آپ سرجری کرتے ہیں اس میں مختلف کینسر میں پروو ہوا ہے کہ آپ کیمو تھرپی پہلے دیتے ہیں سرجری سے تو کیوریٹ بڑھتا ہے اس طرح سٹیجز کرنا ڈاکٹر کے لئے بڑھائیں بڑھائیں بہت ساری اور چیزیں تھی اور موں کی کینسر کے میں بات کرنا چاہی تھی کہ وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اگر کوئی موں میں زخم ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں کوئی دانہ ہو رہا ہے موں میں تو ضرور ڈاکٹر کو دکھائیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے سلام پاکستان